اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج ہم بنانے جارہے ہیں مزدار سی پیزا کی ریسپی جو کہ بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ اور اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے ہم اس کو تیار کریں گے اور ہمارا پیزا ایک دم پرفیکٹ بند کر ریڈی ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں جتنا اچھا لگ رہا ہے یہ کھانے میں بھی اتنا ہی یمی اور ٹیسٹی تھا تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ہے آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پیزا کی ڈو ریڈی کرنی ہے تو اس کے لیے ون کپ میں نے نیم گرم پانی لیا ہے اس میں ون ٹی سپون شوگر ایڈ کی ہے ٹو ٹی سپون ڈرائے انسٹرڈ ایسٹ ایڈ کی ہے اس کو اچھی طریقے سے ہم میکس کریں گے اور فائیو تو سکس منٹ کے لیے اس کو ایکٹیف ہونے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے اب ہم ایک ڈیپ پاول لیتے ہیں اس میں تھری کپ آل پرپس فلور ایڈ کریں گے ہم یہاں پر ایکسٹر لارج پیزا بنا رہے ہیں اس لیے ہم نے فلور زیادہ لیا ہے ون ٹی سپون سالٹ ایڈ کریں گے اور جو ہم نے ڈرائے ایسٹ کا میکسچر ریڈی کیا تھا اس کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جائیں گے اور ہاتھ سے مکس کرتے ہوئے ڈو بنا لیں گے اس طریقے سے آپ نے آہستہ آہستہ سے اس مکسچر کو فلور میں ایڈ کرتے جانا ہے اور ہاتھ کی مدد سے ڈو بناتے جانا ہے اگر یہ مکسچر آپ کا کم ہے تو آپ اس میں مزید پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن پانی آپ کا جو ہے وہ نیم گرم ہونا چاہیے تھنڈا پانی آپ استعمال نہیں کریں گے ون ٹی سپون یہاں پر ہم کوکنگ آئل ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے گریز کر لینا ہے ہم نے یہاں پر کسی بھی ایگ یا کسی بھی میل کا جوز نہیں کیا ہے ہم نے جس پانی استعمال کیا ہے اب ہم اس کو ڈھاپ کے ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم چکن چنکس ریڈی کر لیتے ہیں ہاف کے جی بونلیس چکن لیں گے اس میں ہاف ٹی سپون جنجر پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون گارلک پاورڈر ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو آپ فریش جنجر گارلک پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں دیکھا مسالہ ٹو ٹی سپون ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون کوکنگ آئل ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو آپ اس جگہ پر لیمن جوس بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں ہے اس وقت آوائیلیبل تو میں نے اس کو سکپ کر دیا ہوا ہے اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے سالٹو ٹیسٹ ایڈ کریں گے اور اس کو بھی ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کو تھرٹی منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے تاکہ ہمارا چکن اچھی طریقے سے مرینیٹ ہو جائے ایک کوکنگ پین لیں گے اس میں ون ٹی سپون کوکنگ آئل ایڈ کریں گے جو ہم نے چکن مرینیٹ کیا تھا اس کو ایڈ کریں گے فلیم آپ نے میڈیم ٹو لو رکھنی ہے اب ہم اس کو کلر چینج ہونے تک کک کر لیں گے یہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس کو کور کریں گے اور ٹویل سے ففٹین منٹ کے لیے اس کو لو فلیم پر کک ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا چکن کتنا اچھا سا کک ہو کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو مزید 3 سے 4 منٹ کے لیے ہائی فلیم پر کلر آنے تک کک کر لیں گے تاکہ چکن کے اوپر اچھا سا کلر آ جائے اب ہم اس چکن کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم پیزا ایسیمبلنگ کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں ہماری ڈو کتنی اچھے طریقے سے بن کر ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے اس ڈو کو مزید گوندنا نہیں ہے بلکہ ہم نے ہاتھ سے اس طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو فولڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں سیم اس طریقے سے آپ نے ڈو کو اچھے طریقے سے فولڈ کر لینا ہے اور اب ہم اس کو باول میں سے نکال لیتے ہیں اور رولنگ پین کی مدد سے اچھے طریقے سے ہم اس کو پھیلا لیتے ہیں آپ چاہیں تو پیزا پین میں ڈریکٹ بھی اس کو ہاتھ کی مدد سے پھیلا سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایکسٹر لارج پیزا بنانا ہے اس لیے میں نے ایکسٹر لارج پیزا کا بیکنگ پین لیا ہے اور اس کو میں نے کوکنگ آل کی مدد سے گریس کر لیا تھا اب ہم اس ڈو کو اچھے طریقے سے اس کے اندر سپریڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں سیم اس طریقے سے آپ نے پیزا کی ڈو کو اچھے طریقے سے بیکنگ پین میں پھلاتے جانا ہے سائٹ کے کنارے آپ نے ہمیشہ موٹے رکھنے ہیں اب ہم ایک فوک کی مدد سے اس میں چھوٹے چھوٹے سے ہول بنا لیں گے یہاں پر میں نے کسی بھی پیزا سوس کا یوز نہیں کیا ہے جسٹ کیچپ اور مائنیز کو مکس کیا ہے اور اب آپ اس کو پیزا ڈو کے اوپر اس طریقے سے سپریٹ کر لیں گے پیزا سوس کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اور ڈسکرپشن باوکس میں بھی میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گی اب جو ہم نے چکن چنکس ریڈی کیے تھے اب ہم اس کو پیزا ڈو کے اوپر اس طریقے سے سپریٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو آپ اپنی چکن کی کونٹی کو کم بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے آنین کے سلائس سپریٹ کی ہیں اس کے بعد ٹومیٹو کے سلائس سپریٹ کی ہیں ٹومیٹوز جو ہیں وہ آپ نے اس کے سیڈز نکال لینے ہیں اب ہم کیپسیو کم کے سلائس کو بھی سپریٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہماری ویجیٹیبلز بھی اچھی طریقے سے سپریٹ ہو چکی ہیں اب ہم نے یہاں پر شیڈیڈ پیزا چیز میں نے لیا ہے اس کو سپریٹ کر دیا ہے اب ہم اس پیزا کو ایٹین سے ٹوائنٹی منٹ کے لیے پری ہیٹڈ آمان میں بیک کر لیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا پیزا کتنا اچھی طریقے سے بیکوں کو ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھنے میں جتنا اچھا لگ رہا ہے یہ کھانے میں بھی اتنا ہی مزیدار اور یمی تھا نیکس ٹیم جب بھی آپ کا پیزا کھانے کا موڈ ہو آپ اس طریقے سے جھٹ پٹ سے کر پر اس کو بنائیں اور مجھے دعاوں میں چاہد رکھیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیں آج کی ویڈیو اتنی تھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نیکے بھان